السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہی ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور نسکر آیا کرو آج ہم بات کریں گے جس چیز پہ بفتبو کرنی ہے وہ مرد اور عورت کی سائیکالوجی پہ ہیں میں آپ کو بھی بولوں گا آپ نے بھی کمرس کے اندر اپنے تھوٹس ضرور دینے اس ویڈیو پہ ٹھیک ہے لازم گئے گا سب سے پہلی چیز مرد کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں زندگی ایک اس کی ریسپیکٹ کہ معاشرہ اس کی ریسپیکٹ کر رہا ہے دوسرا اس سے بھی زیادہ چیز ہے پیسہ وہ پیسہ کمار ہے اگر وہ اچھا ارن کرتا ہے نا اس کو ریسپیکٹ آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ویسے بھی اس کا بھی ایم بھی اچھا ہونا چاہیے مرد کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی اور عورت کے لیے لڑکی کے لیے صرف ایک ہی اس کا جو مین چیز ہوتی نا وہ ہے اس کی ریسپیکٹ اس کی پاکیزگی اگر ہم معاشرے کو دیکھیں چیزوں کو دیکھیں تو عورت کے لیے پاکیزگی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہوتی اور پاکیزگی کے اندر اس کی سیلف ریسپیکٹ سب کچھ آ جاتا ہے اور مرد کے لیے پیسہ اور عزت زیادہ ضروری ہوتی ہے اب اس پہ آپ نے بھی مجھے بتانے ہیں ہاں آج کے معاشرے میں عورتوں کے لیے بھی پیسہ ضروری ہے یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے اگر عورت اچھا کماتی ہے وہ پاور فل بن جاتی ہے اس کے پاس پاور آ جاتا ہے اپرچونٹیز آتی ہیں اس وجہ سے فیمیل کو بھی فرگل کرنی چاہیے کمانا چاہیے لیکن میں جرنل بات بھو رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی نا فیمیل کے لیے اپنی ریسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو نیچرلی اس رب کی ذات نے عورت کو دی ہوتی ہے اس ریسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے بس اور مرد کو میں نے ایک ویڈیو میں بات بولی تھی مرد کو کمانی پڑتی ہے عزت کمانے پڑتے ہیں فیر عورت کو بچپن سے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے بس اس نے کیا کرنا ہے سنبھال کے رکھنا ہے اور جب وہ سنبھال لیتی ہے اپنی عزت کو تو معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیتا ہے اور وہ اپنی نظروں سے بھی نہیں گرتی جب ایک عورت ایک لڑکی اپنی عزت کو نہیں سنبھال پاتی ایموشنز میں آکے تو وہ اپنی نظروں میں ہی اپنے آپ کو عجیب سمجھنا شروع کر دیتی ہے عزت ایسی چیز ہوتی ہے میرا کہنے کا میرا سمجھانے کا یہ بقصد ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ایک لڑکی کو ایک عورت کو اپنی رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز ہے جو آپ نے اس چیز کو بھی سمجھنا کہا جاتا ہے سائیکالوجی کے اندر لڑکی عورت مرد کا فیوچر دیکھتی ہے اس کا فیوچر کیسا ہے اور یہ ریالیٹی ہے ٹھیک ہے یہ ریالیٹی ہے اندر مرد کا فیوچر اچھا ہے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتی ہے شادی وغیرہ کے لیے اکثر دیکھیں مرد کا فیوچر دیکھا جاتا ہے بہت زب موسٹلی اب آپ کچھ لوگ کہیں گے نہیں میں بھی پانیس پرسنٹ میں موسٹلی کی بات کرنا اور لڑکی کا پاس دیکھا جاتا ہے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا میری بات اکثر کسی بھی مرد سے پوچھیں گے وہ اکثر لڑکی کے پاس کو لے کر بہت زیادہ کونشیس ہوتا ہے اپنا پاس اس کا جیسا مرضی ہو وہ نہیں دیکھتا لیکن مرد کے پاس کو بھی دیکھنا چاہیے یہ میں کلیر یہاں پر بور رہا ہوں کہ مرد کے پاس کو بھی دیکھنا چاہیے اس کا پاس کیسا تھا ٹھیک ہے صرف یہ نہیں کہ لڑکی کا پاس لیکن میں ایک جرنلی بات بور رہا ہوں کہ مارچرے میں صرف اور صرف لڑکی کے پاس کو دیکھا جاتا ہے مرد کے پاس کو نہیں دیکھنا اس کے فیوچر کو دیکھنا ہے اس کا فیوچر اچھا ہے پاس جیسا بھی تا فیر ہے اور وہ پاسٹ آپ کے پریزنٹ پر ڈیفینلی اثر ڈال رہا ہوتا ہے میرے پاس کل بھی ایک اس ٹائپ کا کیس تھا کہ وہ ایک خاتون تھی جنہوں نے مرد کا پاس نہیں دیکھا اور اس سے شادی کرنی اور کچھ ٹائم بعد ڈائیووس ہوگئے کیونکہ رینڈ فلیڈز پہلے ہی موجود تھے تو کچھ لوگوں میں رینڈ فلیڈز جو پاس کے رینڈ فلیڈز آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کو رکھا کریں اپنے سامنے ان کو ignore نہ کریں رینڈ فلیڈز کو ignore نہیں کیا جاتا اپنے ایموشنز میں آ کر آپ رینڈ فلیڈز کو ignore کروگے آپ کا رشتہ خراب ہوگا آپ کی چیزیں خراب ہوگا تیسری چیز یاد رکھیے گا مرد اگر پروٹیکٹیو ہے تو وہ عورت سے محبت کر رہے ہیں اس کا یہ پروٹیکٹیو اور عزت کرتا ہے دونوں چیز اس کو باہر بھی عزت دیتا ہے اور اس کے لئے تھوڑا پروٹیکٹیو ہے اس پہ اس کو ادھر ادھر لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے ایڈمیز اس سے محبت کرتا ہے اور لڑکی عورت مر سے محبت کرتی ہیں اگر اس پہ نظر رکھ رہی ہے کانشیسلی اس کو دیکھ رہی ہے اور ساتھ میں کوششنز کرتی ہیں اکثر عورتوں کی لڑکیوں کی نیچر ہوتی ہے وہ ایکسپریسیو ہوتی ہیں سوال جواب کریں کہا تھے کدھر تھے دن کی روٹین پوچھنا چاہیں گی یعنی کہ جو ہاؤس وائیبز ہوتی ہیں اپنے ہسپنٹ سے دن کی روٹین پوچھنا چاہیں گی تو ڈیفرنٹ ایسے کوششنز کر رہی ہوتی ہیں وہ اگزیکلی ان کے کوششنز کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ میں انٹریسٹڈ ہوتی ہیں جس وجہ سے اپنے کوششنز کیے جاتے ہیں اور مرد جو انا اکثر وہی مو لٹکا ہے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ بات کرو نون ایکسپریسیو موسلی مرد زیادہ نون ایکسپریسیو ہوتے ہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور عورت جو انا وہ بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہے یہ چیزیں جو انا بڑی عام ہیں پھر ایک اور چیز جس کو ذہن میں رکھنا ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے کانفیڈنس ہونا بڑا ضروری ہے اور مرد کے لیے سب سے زیادہ ہے عورت کے اندر ہلکی سی شائنیس یہ سائیکالوجی کہتے کہ ہلکی سی اگر عورت کے اندر لڑکی کے اندر شائنیس ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ مرد کو پسند ہوتی ہے اور مرد کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے کانفیڈنس ہونا بہت ضروری کانفیڈنس کا یہ مقصد ہے کہ جب بولنے کی ضرورت ہے تو بولے this is کانفیڈنس جب بولنے کی نئی ضرورت بھائی آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے آپ عام سے تحمل سے بیٹھیں کانفیڈنس کا ہمیشہ یہ مقصد ہے سینہ چوڑا کر کے ہر جگہ پہ چل رہے ہو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ تو بولے اب سینہ چوڑا کر کے چشمہ لگا گے گھونگ رہے ہو آپ شادیوں میں اور جہاں پہ بات کرنے کا موقع ملے آپ کو وہاں پہ بات نہیں ہو رہے تو یہ تو وہ ہو گیا نا over confidence بندہ ہو گیا یہ چیز تھوڑی سمجھ نہیں اور میری بات یاد رکھئے گا confidence آپ کے اندر آئے گا ہی نہیں جب تک آپ progress نہیں کرو never ہو ہی نہیں سکتا آپ کے اندر confidence آ جائے اور آپ progress نہ کر رہے اور آپ کے اندر confidence ہے مجھے نہیں لگتا میرا personal experience ہے باقی میرے بھی different چیزیں بھی ہو جب میرے دل کی بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ progress کر رہے ہو تو نا automatically confidence آنا شروع ہو جاتا ٹھیک ہے اچھا کمار ہے ہو اچھی job ہے اچھے کام میں لگے ہو اچھی habits ہے progress progress وہ progress ہی آپ کو confidence دیتی ہے دو دن جم جاؤ آپ کو لگے گا اور میں تو پتہ نہیں کیا بندہ ہو جی کیا تھوڑی سی progress کی اس سے confidence آنا شروع ہو گیا اور پھر بندہ اپنے آپ کو energize feel کرتا ہے strength feel کرتا ہے دوسرے دن ڈولے دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یا میں پہلے دن جم کیوں تو کہنے کا مقصد ہے کہ progress سے confidence آ رہا ہوتا ہے تو زندگی میں progress کو continue رکھنے اور ایک اور چیز ذہن میں رکھئے گا اچھا مرد اچھی عورت اساسہ ہوتے ہیں اگر وہ آپ کو support کر رہے ہیں اگر وہ support نہیں کرتے تو میرے اطابق expense ہے بس support کرنا care کرنے والا اگر بندہ آپ کو like میں ملائے لے اس کی care کرے خامیاں ہر بندے میں موجود ہوتی ہیں اگر خوبیاں زیادہ ہیں تو خدارہ اس کی قدر کرو دو چار خامیاں میرے اندر بھی موجود ہوں کفرل لوگوں میں موجود ہوں تو یاد رکھئے گا جب کسی بندے کی صرف آپ خامیوں کو note کرو گے آپ تکلیف میں چلے جاؤ لوگوں کی اچھائیوں کو بھی دیکھ رشتوں کو لے کر چلنا ہے اچھائیوں دیکھ اور اچھے لوگ اساسہ ہوتے ہیں وہ ان پر invest کرو گے سکون آئے گا جو برے لوگ ہیں وہ experience ہے وہ بس آپ لگاتے جا رہے ہو لگاتے جا رہے ہو آپ ختم ہو رہے ہو لگاتے جا رہے ہو ختم ہو رہے یعنی کہ ایک ایسی installment دے رہو جس کا return کچھ ہی نہیں ملنا کچھ بھی نہیں اس پجہ سے یہ چیزیں تھوڑی سو انڈسٹرنٹ کیا کرو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیخی ہوں گی سو تھنکیو پر وچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو کشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ